بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی جب میں اس سے ملا تو پہلی ہی نظر میں اس کا ہو گیا پھر میں نے کتنی ہی راتیں اس کی پیار بری آگوش میں گزار دی مجھے خبر نہیں وقت کیسا گزرتا رہا میں کب سویا اور کب میں نے آنکھیں کھل مجھے کچھ بھی پتہ نہیں میں تو بس اس کے پیار میں کھویا ہوا تھا پھر ایک دن اچانک وہ موت کے گرانے میں کھو گئی یہ سب کیسے ہوا مجھے کچھ یاد نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ ایک شام جب وہ بازار سے آئی تو بری طرح بیجی ہوئی تھی اگلے دن اس کو کھانسی شروع ہو گئی لگ بگ وہ ایک ہفتہ بستر پر پڑی کھانستی رہی ڈاکٹر آتے اور دوائیں دے جاتے دوائیں آتی رہی اور نرسیں اسے پینے کے لیے مجبور کرتی رہی اس کے ہاتھ گرم تھے اس کی پیشانی اس طرح تپ رہی تھی جیسے آگ پر رکھا ہوا توا ہو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمنت قیدہ ہو گئی تھی میں اس کے پاس بیٹھا اسے باتیں کرتا رہتا وہ باتیں کیا تھی مجھے یاد نہیں میں سب کچھ بھول چکا ہوں اور پھر جب نرس نے ایک سرد آہ بری تو میں اس کا مطلب سمجھ گیا میں چپ تھا پھر ایک پادری آیا اور دیر تک مرنے والی کی باتیں کرتا رہا میری آنکھوں میں سمندر کی لہروں کی طرح آنسو اٹھتے رہے اور میں خاموش بیٹھا ساری باتیں سنتا رہا اس کو قبر کھود کر دفن کر دیا گیا دوسرے ہی دن میں لمبے سفر کے لیے نکل پڑا کل واپس آنے پر جب میں اپنے کمرے میں گیا تو چاروں طرف کچھ عجیب سا محول تھا میرے دل میں آیا کہ کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دوں کمرے میں اور زیادہ دیر تک رہنا میرے لیے ناممکن تھا اور دوسرے ہی لمحے میں باہر تھا تب میرے قدم بے ارادہ ہی قبرستان کی طرف چل پڑے سامنے ہی اس کی قبر تھی جس پر ایک بڑا سا پتھر نصب تھا اور اس پر کندہ تھا اپنی برپور جوانی میں اپنے شہر کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی میں کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہا آخر میں میں نے دیکھا کہ رات کا اندیرہ بڑھتا جا رہا ہے میں اٹھا اور دیر تک قبرستان میں گھومتا رہا وہاں نئی پرانی پھوٹی پھوٹی قبرے تھیں وہ مردوں کی بستی تھی وہاں بہت طویل خموشی اور گہرا سناٹا تھا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں قبرستان کے سب سے پرانے حصہ میں آ گیا ہوں وہاں صرف قبروں کے نشان ہی باقی تھے ان کی گلی سڑی سلیبوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھے پڑے تھے میں قبرستان میں گھومتا رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی قبر کہیں کھو گئی ہو میں قبروں پر بیٹھ گیا میرا دماغ چکرا رہا تھا مجھے بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لگا جیسے قبر کا پتھر ہل رہا ہو میں بوت بنا دیکھتا رہا اسی لمحہ ہڈیوں کا ایک ڈانچہ اس میں سے باہر نکلا وہ قبر کے پتھر پہ تحریر پڑنے لگا وہ عبارت تھی جیک نے گرجے کا پادری بن کر اپنی زندگی بڑی تہذیب سے گزاری اس کو انسانوں سے محبت دی اور خدا اس پر مہربان تھا وہ خدا کا حکم پا کر پچاس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تب ہی ہڈیوں کے ڈانچے نے جو کرنو پیلے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور پتھر کی وہ عبارت مٹانے لگا پھر اس نے ایک ہڈی اٹھا کر اس پتھر پر لکھنا شروع کیا جیک فریب اور دگا بازی سے بری پچاس سال کی عمر میں مر گیا وہ پادری تھا اور گرجہ میں آنے والی لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلا کرتا تھا پادری بننے کے لیے اس نے دو لوگوں کا خون کیا تھا اور آخر میں وہ جملہ پورا کر ہی رہا تھا کہ میں نے اپنی پشت پر آٹھ سنی تو فوراں ہی مڑ کر دیکھا تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر قبر کے پتھروں پر لکھ رہے تھے تلاش کرنے پر مجھ کو اپنی بیوی کی قبر مل گئی میں نے سوچا ضرور اس نے بھی قبر کے پتھر پر کچھ لکھا ہوگا میں نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا ایک روز بارش ہو رہی تھی میں اپنے شور کو دوکھا دے کر اپنے چہنے والے سے ملنے گئی راستے میں سردی لگ گئی اور بیمار ہونے سے میری موت ہو گئی صبح میری آنگ کھولی تو میں اس کے بسر پر سویا ہوا تھا میرا خیال ہے لوگوں نے مجھ کو اس کی قبر پر سے بے ہوشی کی حالت میں اتھا کر گھر پہنچایا ہوگا اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک اور سبسکرائز دیں موسیقی